بہت سے لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں سے تعویز نکلے تو وہ جب کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تعویز نکلے یا ستقیئے کے اندر سے یا بستر کے نیچے سے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی نے گلے میں پہنائے یا اس کے اوپر کوئی اچھا کام تھا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام جو ہیں وہ رک گئے یا بندشیں ہو گئیں تو اس لیے بھی تعویز ہو سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعویز تعوز سے نکلا ہے جس کا مطلب پناہ ہے پناہ مانگنا پناہ مانگنا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصیبت کے نازل ہونے کے بعد اگر کوئی تعویز لیا جائے تو وہ ان تمائم میں شامل نہیں ہوتا جو تمائمیں بشرک ہیں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتا ان چیزوں میں تعویز کو تمیمہ کہتے ہیں نا تمائم کہ اس میں شامل نہیں ہوتا جو شرک میں موجود ہیں اور یہی رائے جناب حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ تو اس میں شرک کے مروریات کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے تعویز پہن لیتے ہیں کہ یہ مجھے مصیبت سے بچائے گا یہ ایک نظریہ ہے تو پھر آپ پھر تو ایک بڑی غلط سی بات ہوگی اب آپ کا جو سوال ہے اس کی طرف آتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کچھ تعویز جو تکیوں میں رکھے جاتے ہیں وہ بعض اوقات اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو نین نہیں آتی انہیں اگر پوزیٹیو استعمال دیکھا جائے تو انہیں جو ہے وہ صورت کحف کی آیات لکھ کے دے دی جاتی ہیں جو شخص کہتا ہے جی مجھے نین نہیں آتی اسے نین آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی شخص کی اوپر تاثیرات باطلا جو بغیر بتائے ڈالے جاتے ہیں یا چھپائے جاتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں وہ نقصان کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن کی تعویز جو ہے وہ منفی جادو کیلئے بھی ہو سکتا ہے منفی اثرات بھی ہوتے ہیں تعویز کے مصبت اثرات بھی ہوتے ہیں